آئیلہ بہت ہی بے چینی سے کمرے میں بیٹھی رائت کا انتظار کر رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی رائت سے بات ہوئی تھی وہ تھوڑی دیر میں حویلی پہنچنے والا تھا اور آئیلہ بے سبری سے اس بات کی منتظر تھی کہ وہ کب واپس آتا ہے جزلان چلا گیا تھا اس کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی وہ عمل کے کمرے کی طرف گئی مگر کمرے کا دروازہ بند دیکھتی واپس لوٹ آئی اسے عمل کی فکر کھائے جا رہی تھی اس کاندان کے مردوں کے بارے میں تو وہ سن چکی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں جزلان ایمل پر ہاتھ نہ اٹھا چکا وہ اس بارے میں رائت کو بتانا چاہتی تھی مگر وہ کام سے باہر گیا تھا اس لئے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور اب جب وہ حویلی خود ہی لوٹ کر آ رہا تھا تو آئیلہ اسے جزلان کے رویے کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتانا چاہتی تھی اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے رائت کو فون ملایا جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا کتنی دیر کر دی کہاں ہیں آپ کال رسیب ہوتے سوال آیا لو تم نے یاد کیا اور میں آ گیا دروازہ کھلتے فوراں کان سے لگائے فون رائت کمرے میں داخل ہوا تو جلدی سے فون رکھ کر وہ کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی رائت دروازہ بند کرتا ہاتھ میں پکڑا کھوٹ سوفے کی پوش پر پھینکتا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اپنی طرف آتی آئیلہ کو کمر سے پکڑتے خود سے لگا گیا ہمیں چھوڑیں ہمیں آپ کو ایک بات بتانی ہے اس کے کمر پر بندے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتی وہ پریشانی سے بولی میں سن رہا ہوں بیٹھ کر سنیں وہ جھنجلا کر بولی تو رائت اس کے چہرے پر الجھن دیکھتے ہوئے فوراں سیریس ہوا اچھا بولو کیا بات ہے اسے چھوڑتے بیٹھ پر بیٹھتے وہ اپنے جوتے اتارنے لگا تو آئیلہ بغیر دیر کیے اسے آج کی پوری ہوئی کتھا سنانے لگی جس سے سنتے رائت کے ماتے پر بل پڑے کیا اس کی اتنی حمد آج میں جسلان کو چھوڑوں گا نہیں اس نے احمل کو بلکلی لاواری سمجھ لیا ہے جو دل چاہتا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے آج میں دو ٹوک بات کر کے رہوں گا رائت گسے سے بھرا کمرے سے باہر نکلا تو آئیلہ بھی چہرہ ڈھامتی اس کے پیچھے بھاگی تھی ایسے ہمارا ان کے کمرے میں جانا ٹھیک نہیں ہے ہم بعد میں بات کر لیں گے آئیلہ نے اسے روکنا چاہا مگر رائت اب کہاں رکنے والوں میں سے تھا وہ تو تنفن کرتا سیدھا جزلان کے کمرے کے باہر جا پہنچاتا جزلان رائت نے ایک پر دروازہ بجاتے جزلان کو پکارا ہم چلتے ہیں نا اس طرح ابھی آئیلہ کہہ ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھل گیا ایمل تم ٹھیک تو ہو نا یہ جزلان کہاں ہے رائت نے اپنے سامنے ایمل کو کھڑے دے گصہ ضبط کرتے اس تفسار کیا مجھے یہاں لانے کے تھوڑی دیر بعد ہی چلا گیا تھا وہ آیاشی کرنے اس پارٹ انداز میں کہتی ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دینے لگی رائت کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے ہی چہرے پر توپٹہ ہٹاتی آئیلہ اندر آئی ایمل یہاں بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے کچھ رائت صوفے پر بیٹھتا اپنے سامنے رکھے صوفے کی جانب اشارہ کرتے بولا تو ایمل وہاں آ کر بیٹھ گئے ایمل کے بے تاثر چہرے پر نظریں جمعے آئیلہ رائت کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی ایمل میں جانتا ہوں تم بہت باہی مت لڑکی ہو مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں تم خود کو کبھی اکیلہ مت سمجھنا تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو فوراں بتانا مجھے اور اگر تم جزلان سے الگ ہونا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو میں جلدی اس کا بھی کوئی حل نکال لوں گا رائت بہت ہی پیار سے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھا رہا تھا اسے اس کی اپنایت پر اعمل دھیرے سے مسکرائی آپ کا بہت بہت شکریہ رائت بھائی مجھے مان دینے کے لیے سچ کہوں تو بابا کے جانے کے بعد میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی مگر اب ایسا لگتا ہے جیسے میرے بابا میرے ساتھ ہوں آپ بالکل میرے بابا کی طرح باتیں کرتے ہیں بلکل ان کی طرح ہیں آپ وہ آہستہ سے خوشدلی سے بولی تو وہ مسکرائا دیا اور رہی بات الگ ہونے کی میں جانتی ہوں جزلان اتنی آسانی سے مجھے نہیں چھوڑے گا اور اگر چھوڑ بھی دیا تو پھر بھی میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا اس لیے میں اس کے طریقے سے ہی نپٹوں گی اسے مزا آتا ہے نا مجھے تکلیف پہنچا کر مجھے بے بس کر کے اسے سکون ملتا ہے میں سمجھ گئی ہوں وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس لیے کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے مگر اب سے میں وہ ہر کام کروں گی جو اسے پسند ہے بغیر اپنے مو سے افتق نکالے میں اس شخص کی ہر بات مسکرہ کر مانوں گی پھر دیکھئے گا آپ وہ کیسے تل ملاتا ہے ایمل کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکرہ ہرتی جیسے اس نے اپنے اندر بہت کچھ سوچ کے رکھا ہو کہ اب اسے آگے کرنا کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے ایمل مگر مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ وقت کے لیے اپنی خالہ کے پاس چلے جانا چاہیے وہ خود ہی تمہیں ڈھونٹا پھیلے گا رائد نے مشورہ دیا میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں اگر میں چلی گئی تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ میں جزلان خان سے ڈر گئی اس سے بچنے کے لیے میں چھپ گئی مگر میں ایسی بالکل نہیں ہوں جزلان کو کس طرح زیر کرنا ہے میں اچھے سے جان گئی ہوں رائد بھائی شاید آپ کو میری باتیں بری لگیں کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے مگر میں حمد اور صبر سے کام لوں گی اور یہی رہ کر اس کی بربادی دیکھوں گی مجھے یقین ہے بہت قریب آ چکہ ہے اس کی بربادی بس میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے وہ دن جلد دکھائے جو شخص زمینی خدا بنا بیٹھا ہے نا اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا میں دکھانا چاہتی ہوں جب اسے خدا کی لٹی پڑے گی نا تب وہ کیا کرتا ہے وہ کتنا بے بس ہوتا ہے یہ میں دکھانا چاہتی ہوں اسے ایمل بے لچک انداز میں کہتی گہرا سانس بھر گئے ٹھیک ہے جیسا تمہیں ٹھیک لگے لیکن اگر کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو بغیر ہچکچائے میری مجھ سے بات کرنے چلی آنا تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگا رائد کھڑے ہوتے ایمل کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تو آئیلہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی ایمل مسکرا کر دونوں کو دیکھتی ہاں میں سر ہی لا گئی تو وہ دونوں جانے کے لیے موڑے جب ایمل نے رائد کو پکارا رائد بھائی اس کے پکارنے پر رائد اس کی جانب واپس پلٹا سوالیا نظروں سے اسے دیکھنے لگا جب جزلان مجھے یہاں لایا تھا تو اس نے میرے گھر کا دروازہ توڑ دیا تھا اب تو رات ہو گئی ہے نہ جانے میرے گھر کی حالت کی آؤگی کہیں کوئی چوری نہ ہو گئی ہو آپ پلیز جا کے گھر کو اچھے سے لاک کروا دیں وہ التجائیہ لہجے میں فکر سے بولی فکر نہ کرو میں دیکھ لیتا ہوں رائد اسے مطمئن کرتے باہر نکل گیا جبکہ آئیلا وہیں روک گئی کیا تم واقعی ٹھیک ہو آئیلا ایمل کے ساتھ سوفے پر بیٹھتی ہو اور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جیسے جاننا چاہتی ہو کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے جی بھابی میں بالکل ٹھیک ہوں میں ٹھیک سے بھی زیادہ ٹھیک ہوں وہ مسکر آ کر بولی تو آئیلا ہوں کر کے رہ گئے ویسے بھابی رائد بھائی اور جزلان میں کتنا فرق ہے نا حالانکہ دونوں بھائی ہیں مگر دونوں بھائی ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں ایک آسمان ہے تو دوسرا زمین ہے رائد بھائی اتنے اچھے ہیں آپ سب کا کتنا خیال کرتے ہیں آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف جزلان جسے محبت اور عزت جیسے لفظ کے بارے میں پتا تک نہیں وہ خوشی سے کہتی آخر میں افسوس سے سر جھٹا گئی تو اس کی بات پر آئیلا دھیرے سے مسکرہ دی تم نے صحیح کہا رائد میں اور جزلان بھائی میں بہت فرق ہے بس ہیں تو دونوں بھائی ایک ہی باپ کی اولاد مگر دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں ہیں تو دونوں ایک ہی خون مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے اپنے باپ کی طرح ہر بری عادت اپنائی اور ایک اپنے ہی ماضی کی وجہ سے تھوڑا تلخ ہو گیا ہے مائیں الگ الگ ہے ایمل نے الجن سے اس تفسار کیا تو آئیلا نے اسے رائد کے ماضی سے لے کر اب تک کی ساری قطعہ سنا دی جسے سنتے ایمل کو تو شوق ہی لگا تھا مطلب اتنا سب کچھ ہوا تھا یہاں پر مطلب تایہ ابو بھی کوئی اتنا بہیس کیسے ہو سکتا ہے تایہ ابو کے دل میں بیٹوں کے لیے تایہ ابو کے دل میں بیٹیوں کے لیے اتنی نف اب مجھے پتا چلا کہ نوال کی آنکھوں میں جو درد ہے جو ویرانی ہے وہ کس وجہ سے ہے مجھے دکھ اور افسوس دونوں ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں ایمل تاسف سے نفی میں سر ہیلا گئی ہمیں بھی ایسے ہی افسوس ہوا تھا جب ہمیں جزلان بھائی اور بابا کی اصلیت پتا چلی تھی مگر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ بھی تو ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں مگر جس دن اللہ نے ان کی رسی کھینچی نا یہ مو کے بل نیچے جا گریں گے اور انہیں کے اس بات کا اندازہ بھی نہیں اس نے کھڑی ہوتی آئیلہ کو دیکھتے کہا خیر اب میں چلتی ہوں آئیلہ نرمی سے کہتی باہر نکل گئی پیچھے اعمل جیسے سوچ میں پڑ گئی اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے تایا بھی ایسے ہی ہوں گے ظاہر ہے بیٹا بھی تو باپ کے ہی نقشے قدم پر چلتا ہے نا مگر اب وہ پرسکون تھی اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کرنا کیا ہے اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی مگر اسے اپنے دماغ کی طاقت استعمال کر کے جزلان کیا نہ کہ بودھ کو توڑنا تھا اسے یقین تھا وہ یہ کر لے گی باقی اللہ تھا نا اس کے ساتھ کمرے میں سگرٹوں کا دھوا پھیلا ہوا تھا مدھم سی پیلی روشنی میں دو وجود ایک ساتھ بیٹھے تھے جبکہ سامنے کانچ کی ٹیبل پر شراب کی بوتلیں اور گلاس رکھے تھے لال شورٹ سکرٹ اور وائٹ شورٹ ٹاپ پہنے جس میں اس کی آدھی ٹانگیں اور پیٹ ساف دیکھ رہے تھے لیئرز کٹ بالوں کو آگے کیے وہ جزلان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جزلان کے لبوں سے لگا رہی تھی جزلان ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے دوسرے ہاتھ میں سگرٹ پکڑے نہ جانے کس سوچ میں گرگ تھا اسے اپنی طرف توجہ نہ دینے پر لڑکی نے بڑی بیباکی سے اس کا گال چومتے اس کی توجہ اپنی طرف دلوائی کیا ہوگا ہے ڈارلنگ تم کچھ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو وہ لڑکی ایک بازو اس کی گردن کے گرد ہائل کر گئی کچھ نہیں بس اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا اس نے ایک گہرا کش لگایا کیا تمہاری بیوی اتنی خوبصورت ہے جو میری باہوں میں ہونے کے باوجود بھی تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو وہ لڑکی نروٹے پن سے کہتی موہ بنا گئی تو وہ دلکشی سے مسکر آیا یہ تو سچ ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے مگر مجھے اس کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں وہ صرف میری دشمن ہے جزلان اس لڑکی کو مزید اپنے قریب کرتا سرگوشی سے بولا تو اس لڑکی کے چہرے پر پورا سرار سے مسکر آرچائی جسے جزلان نشے میں دھوت ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں کر سکا مجھے بھی اس حسین دشمن کو دیکھنا ہے کیا تم مجھے اس سے ملوا ہوگے نہیں وہ لڑکی معصومیت سے گلاس ٹیبل پر رکھتی دوسرا بازو بھی اس کی گردن کے گردھائل کرتے بولی ضرور کیوں نہیں جزلان نے شدت جذبات سے کہا تو وہ لڑکی سرشار ہوئی ٹھیک ہے پھر تم اسے کلب لے آنا نہیں ہمارے گھر کی قوات ان کلبز نہیں جاتی اور اس کو تو ویسے بھی سارا میڈیا جانتا ہے اگر کسی نے میری بیوی کو وہاں میرے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیا تو سوچو میری کتنی بدنامی ہوگی وہ سمجھاتے ہوئے رہتا اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا واہ بدنامے زمانہ شخص کو بدنامی کا ڈر ویسے جزلان خان کب سے ڈرنے لگ گیا اس لڑکی نے اسے اتسانہ چاہا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں بس مجھے اپنی کرسی جانے کی ٹینشن ہے تم نہیں جانتی کہ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لئے میں نے کتنے پاپڑ بے لے ہیں اور اب تک بیل رہا ہوں الیکشن بھی قریب آتے جا رہے ہیں لوگ بھی میرے حق میں ہیں میں ایک جھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سب گھوانا نہیں جاتا وہ اس لڑکی کے خفا خفا چہرے کو دیکھتا جیسے وضاحت دے گیا تھا اس لڑکی نے نہ جانے جزلان خان پر کیا جادو کر دیا تھا کہ وہ آج کل اپنا سارا وقت اور پیسہ اسی پر لٹا رہا تھا اور وہ بھی دونوں ہاتھوں سے وہ اتنا بے وکوف تو نہیں تھا کہ کسی بھی لڑکی کے چکر میں پڑ جائے وہ بس انہی چیزوں اور لوگوں کو اپنے نزدیک رکھتا تھا جو اسے فائدہ پہنچا ہے ضرور اس لڑکی سے بھی اسے کوئی فائدہ ہی ملنے والا ہوگا تب ہی وہ اس کی ہر بات مان رہا تھا اوہ کامن جزلان خان تم جانتے ہو کیسے کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر تم اسے وہاں لا سکتے ہو پلیز کیا تم میری خاطر اتنا نہیں کر سکتے ہو اور ویسے بھی تمہاری بیوی کو ایسی جگہ پسند نہیں ہوں گی اچھا ہے نا تم اسے وہاں لاؤ اور ایک پر پھر اسے تکلیف ہوگی تمہیں کسی اور کی باہوں میں دیکھ کر وہ لڑکی بہت ہی لاد سے بولی تو نشے کی وجہ سے سرک ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ مسکر آیا وہ صحیح کہہ رہی تھی ایمل کو ایسی جگہ پسند نہیں تھی اسے تو نفرت تھی ایسی چیزوں تھے اور جب وہ اسے وہاں لائے گا تو اسے واقعی تکلیف ہوگی اور جس چیز سے ایمل کو تکلیف ہو وہ جزلان نہ کرے ایسا ہو سکتا تھا کبھی ٹھیک ہے میں لے آنگا اب باتیں بند کرو اور جس کام کے لئے میں تمہیں یہاں لائے ہوں وہ کرنے دو وہ کمرے میں آئی تو رائت کمرے میں کہیں بھی موجود نہ تھا بالکنی کا کھلا دروازہ دیکھتی وہ وہیں آگئی کیا سوچ رہے ہیں اسے گریل کے پاس کھڑے دیکھ پیچھے سے اسے اپنے حسار میں لیتی وہ اس کی پوش پر سر ٹک آگئے کچھ نہیں بس یوں ہی ایمل کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی رائد اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے بولا یہ اس کی قسمت تھی اور بھلا قسمت کے آگے کس کی چلتی ہے ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اب جب اب سب کچھ جلدی سے ٹھیک ہو جائے وہ دھیمے لہجے میں بولی تو وہ محس سر ہلا کر رہ گیا آپ ایمل کے گھر نہیں گئے وہ اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے کندے پر سر ٹک آگئے میں نے اپنے آدمیوں سے بول دیا ہے وہ سب دیکھ لیں گے فکر کی کوئی ضرورت نہیں اس نے سکون سے جواب دیا ارے میں تو بھول ہی گئی میں نے ماما اور نوال کیلئے گفٹس لیے تھے وہ بھی تو انہیں دینے ہیں نا چلے آ جائے ہم انہیں گفٹس دے کر آتے ہیں آئیلہ کو یاد آنے پر وہ فوراں اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتی اندر کی جانی بڑھنے لگی مگر رائید اپنی جگہ سے نہیں ہیلا تم دے آو وہ عام سے لہجے میں بولا تو آئیلہ اس کی پشت کو دیکھ کر آئے گئی رائید آپ اگر انہیں خود گفٹس دیں گے تو انہیں زیادہ اچھا لگے گا اس نے سمجھاتے ہوئے کہا پلیز تمہیں دینے ہے تو دے آو مجھے ساتھ مت کسیٹو وہ جھنجلا کر کہتا اس کے برابر سے نکل کر کمرے میں چلا گیا تو آئیلہ گہری سانس بھرتی اس کے پیچھے گئی وہ کمرے میں آئی تو رائید الماری کو کھولے کھڑا تھا فوراں اس کے پیچھے آکھڑی ہوئی تھی وہ اگر آپ پہل نہیں کریں گے تو یہ دوریاں کیسے مٹیں گی وہ پیار سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے بولی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پہل کیسے کروں میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا اس میں ان دونوں کا قصور نہیں ہے مگر سب کچھ نارمل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے رائید اس کی جانب گھومتے اس طرح بھی کیفیت میں بولا ہم نے ماما کی آنکھوں میں آپ کے لئے تڑپتی ممتہ دیکھی ہے جزلان بھائی ان کے بیٹے ہیں مگر انہوں نے کبھی اپنی ماں کو اہمیت نہیں دی وہ ان کے لئے بھی تڑپتی ہیں اور آپ تو ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں کوئی ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے بیٹوں کے ایسے رویے اور نوال وہ بیچاری تو باپ بھائی کے پیار کو ترستی ہے آپ نے اپنی ماما سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی بہن کا خیال رکھیں گے تو نوال بھی تو آپ کی ہی بہن ہے نا کہ آپ اس کا خیال رکھ کر اسے بھائیوں والا مان دے کر اپنی ماما سے کیاوا وعدہ نہیں سنبھالیں گے آئیلہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو رائید بیچینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے وہ جائے یا نہ جائے پھس گیا تھا وہ اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر آئیلہ نے اس کی مشکلہ آسان کر دی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی علماری میں رکھے ان کے گفٹس نکالنے لگی چلیں اس نے گفٹس آگے کرتے مسکرا کر پوچھا تو وہ گہری نظروں سے تو وہ گہری سانس بھرتا اس بات میں سر ہی لا گیا آئیلہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئے اس کے ساتھ رائید بھی باہر نکلا آخر پہل تو اسی نے کرنی تھی وہی تو تھا جس نے انہیں خود سے دور کیا تھا اب پہل کر کے وہ واپس ان رشتوں کو ایک کرنے جا رہا تھا